دوستو دبائی کے اندر آپ بہت ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو کہ آپ نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی ہوں گی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو ہیں تو بڑی چھوٹی سی نامل سی ہم لوگ اس کو اتنا بڑا کانسیڈر نہیں کرتے ہیں لیکن جب یہ ایک اس ایک زاویے پہ آتی ہیں اس ایک اینگل پہ آتی ہیں تو ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک گھر دکھاتا ہوں گھر تو نہیں ہے گھر کے باہر ایک ایسا فریج پڑا ہوا ہے جو کہ بلکل انہوں نے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ راہ گزر ہیں جو لوگ راستے سے گزر رہے ہیں چاہے وہ باہر کام کرنے والے ہیں کوئی بھی مطلب گرمی میں کام کرنے والے ہیں جو تھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے باہر مکمل ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں اور ایک نئے طریقے کی مطابق نئے طرز کے مطابق انہوں نے بقاعدہ اس کے اندر پانی کی بوٹلیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ منرل وارٹر ہے اور وہ انہوں نے باہر رکھا ہوئے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں سے پانی پینا چاہتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فریج اور وہ بوٹلز اور تھنڈا پانی آپ یہاں سے بار سکتے ہیں بار کے سکتے ہیں بڑا ہوا پڑا ہوا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں تو دیکھئے ذرا ڈگری ہے وہ ہے چالیس چالیس ڈگری سیلسیس کی دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس دھوپ کے اندر ہم لوگ ابھی گھر سے باہر نکلتے ہیں گاڑی سے باہر نکلتے ہیں سوری اور دیکھتے ہیں کہ اس دھوپ کے اندر کتنا انہوں نے پانی رکھا ہوئے یہ دیکھیں بلکل ایک نئے ٹائپ کا فریج رکھا ہوئے اور فریج کے اندر بقائدہ منرل وارٹر کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ٹھنڈا پانی ہے اور ہر اس بندے کے لیے جو بندہ اس گرمی میں راہ گزر ہے یا گزر رہا ہے ان کو یہ پانی کی بوتلیں مجسر ہیں تو بڑی یہ چھوٹی سی چیز لیکن وہ کہتے ہیں نا لیٹل ٹھنگز کن میک بگ ڈیفرنس ان پرسن لائف ان مینڈ لائف تو ہیومن بینگ کے لیے ایک اچھا کام ایک اچھی جو opportunity ہے وہ انہوں نے یہ بنائی ہے and it's a very appreciatable and we really appreciate this kind of things and everybody who can do these kind of little things they should be encouraged by this اور ان کو اس طرح کی little kind things they should promote these kind of things and it's really a great gesture by them thank you god bless